بہترین قواریٹی والی ایڈرس کی بات کرنا ہے کہ ایڈرس ہے ہمارے گاؤں کا نام گروارہ ملک اسمولی جلا سنبھل اتر پردیش سنبھل مراد آب آپ لوگ مصف ہون کر کے پہنچتے ہیں کہ کہاں پر پڑھتا چمبل نہیں ہے سنبھل ایسے ایم بی ایچ ای ایل سنبھل اتر پردیش سنبھل اتر پردیش میرے چینل کو سسکرائب کر رہے ہیں فولو کر رہے ہیں اگر یہ ویڈیو میرے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو فولو کر رہے ہیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور لکھیں کس پرکار کے میرے پسو ہیں اسی طریقے سے اے کھڑی رہے دھنے والا ہلو دوستہ نمشکار آج آپ میں آپ کا دوستہ پشارتی سمیر ایک بار پھر حاجی رفاؤں ہوں اور آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ تیڑ کروشنگ مرہ جاپر آبادی نیلی رابی جو بہنسے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان میں ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے بتاؤں گا کونسی کی نیچے کتنا دودھ ہے کتنے منت کی پریگنٹ ہے کس بریڈ کی ہے ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں کتنے بہترین تھنوں کی بناوٹھ چاروں تھن الگ الگ ہیں ایک ایک تھن الگ الگ ہے اڈرد جو ہے کتنا بڑھیا ہے ابھی دیکھئے ہندوستان اور پاکستان کے مشہور سب سے بہترین بریڈ جو ہے اور ہندوستان میں جو بریڈ ہے وہ ہے نیلی رابی نیلی رابی جو ہے سب سے بہترین سب سے مشہور پنجاب کی نسل ہے اس نسل کو پنجابی جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور پسند کرتے ہیں اڈر کی بات کریں اڈر میں نے دکھایا تھنوں کی بات کریں تھن سارے چاروں تھن الگ الگ ہیں میڈیم سائز کی ہے پھل سائز کی نہیں ہے کیا دانت ہے دانتوں میں دو دھائی مینے کی گیابن ہے نیچے بچہ ہے کیا ہے کٹ رہا ہے تو میل ہے نیچے میل ہے میل کاف ہے دو دانت ہے دھائی مینے کی گیابن ہے اور بچہ نیچے ہے پرائیس کیا مانگنے کے ساڑھے چھا سٹھ ہیار روپے لے نکیت ساڑھے چھا سٹھ ہیار روپے ہیں چلو باندھو چال ڈھال کتنی بہترین چال ڈھال اب یہ دوسرے نمبر پہ آپ کے یہ دیکھو پھل لمبی چھوڑی جھوٹی جبرجس پھل سائز کی جھوٹی ہے کتنی بہترین قوالیٹی کی گیار رکل دودھ ہے کٹ رہا نیچے ہے کٹ رہا نیچے مانگنے کے پیچاسی لنگے پیچھتر ہاں اور نا بہترین قوالیٹی والی باندھو کھنو کا بناوٹ اور اڈر کی سائز چار اتھن بلکل ہے دو نمبر پہتے ہیں اب بات کریں تیسرے نمبر پہتے ہیں آجا بہتے ہیں مرہ نسل کی جھوٹی جبرجس اڈر والی جبرجس سائز کی بہترین قوالیٹی کی نمبر پہتے ہیں ہم سیکھوں د попадتے ہیں نمبر پہتے ہیں بچہ ہے بچہ نہ ہے دھائی مہین ایک گیاون ہے دانتوں میں چار دودھ کتنا ہے دودھ اس میں دس کلو دس لیٹر دودھ ہے دھائی مہین ایک گیاون ہے ہاتھ سے بس کے دری ہاتھ سے پجات پومنٹ میں ہاتھ سے بس کے دودھ دے رہی ہے تھنگ دیگو کتنے بہترین ہیں کیا پرائز ہے اس کا اس کے مانگنے کے ساڑھے چھتر لنگے ساڑھے چھتر لنگے ساڑھے چھتر ہزار روپے دور تک چلا کے دکھاؤ ذرا ایسی باندھو چوتھ نمبر کی جو بھینس ہے یہ ہے راجس تھان کی مکس بریڈ جسے ہم بولتے ہیں شریگنگا نگر کی مکس بریڈ ہے یہ دیکھئے کتنے بہترین لنبو شوڑی فل سائز کی چوزر ہٹھٹی کٹھٹی یہ بہترین ہے تلاہ ذرا دور تک تین مہینے گیاون ہے بچہ ہے کٹھرا نیچے ہے تین مہینے گیاون ہے کتنا دودھ ہے نو لٹر دودھ تین مہینے گیاون بچہ نیچے دانتوں میں کہے ہیں دانتوں میں چار ہیں چار کے جمع رہی ہے کیا پرائز ہے اس کے مانگنے کے مانگنے کے پچھتر ہے لینے کے بہتر ہزار روپے ہیں دانتوں میں چار ہے تین مہینے گیاون ہے بچہ نیچے ہے یہ پانچ میں نمبر کی جو کہتے ہیں کہ مکس بریڈ جو ہوتی ہے وہ یہی ہے جس کا ارڈر بہت بڑا ہوتا ہے سائی والگائی کی طرح ارڈر ہے جب بڑا ہے جب بڑا ہے فل سائز کی مکس بریڈ ہے ہے اتنے کیا بھائی تین مہینے کی گابن ہے دودھ نو لیٹر بچہ ہے بچہ نہیں ہے کیا پرائز ہے مانگنے کے سب ستر لینے کے چوہتر ہزار روپے اب آپ کو دکھاؤں گا میں بہت ہی حسین جھوٹی جس کا تھنوں کی بناوا ڈڈر کا سائی سائی وال جائے کی طرح ہے ایک ایک تھن بالکل الگ الگ دکھائی دے گا اس پرکار کا تھن جو کبھی کبھی بہت کم پسووں میں دکھائی دیتا ہے پسو والا جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی الگ ہی نسل جو ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس پرکار کی پسو مجھ کو چاہیے دیکھو کتنی بہترین اڈر والی سائیس والی مرہ بھینس ہے یہ سیونٹی فائی پرسینٹ مرہ نسل میں آتی ہے یہ سیونٹی فائی پرسینٹ فل سائیس کی مرہ بھینس ہے اڈر دیکھو کتنا بہترین ہے تھنوں کی بناوٹ چاروں تھن بالکل الگ الگ ہیں یہ دیکھو چاروں تھن میں آگے سے پیچھے ساری چیزیں دکھا رہا ہوں صاف ستر تھن ہے بلکل بڑیا یہ دیکھو اس کی بین اور اس کا چہرہ کیا پرائز ہے اس کی اندھے وہ بلکل کالی ہے ڈھائی مینے گیا بنے دو دس لیٹر ڈھائی مینے گیا بنے بچہ بچہ ناں ڈھائی ڈھائی مینے گا بنے کے د دی رنچ کالی ہے ji ڈھائی تک بھین میں نکل کرنے کے ساتھ رہنگیں ہیں بہتری والی ایڈرس کی بات کرنا ہے ہمارے گاؤں کا نام گروارا ملک اسمولی جلا سنبھل اتر پردیش سنبھل مرادباد آپ لوگ مجھ سے فون کر کے پہنچتے ہیں کہ کہاں پر پڑھتا چمبل نہیں ہے سنبھل ایسے ایم بی ایچ ای ایل سنبھل اتر پردیش سنبھل اتر پردیش میرے سینل کو سسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو میرے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کریں اور یہ ویڈیو میرے فیش پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو فولو کر رہے ہیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں کس پرکار کے میرے پسو ہیں اسی طریقے سے اے کھڑی رہے دنے والا